ہم ذرا دیش بکت کیا ہوئے تم تو گداری ہو گئے کچھ اس طریقے کی باتیں ہم نے آج کل سوشل میڈیا پر دیکھی ہیں تو سوشل میڈیا پر کچھ لڑائیاں ایسی ہیں جو بہت زیادہ پریولینٹ ہو چکی ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ان لڑائیوں کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے دیکھتے رہے آج کی زیادہ خبر تو سب سے پہلی لڑائی ہے محبوبہ مفتی اور گوتم گمبھیر کی تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پری ٹیکس دے دیتے ہیں آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی کا مینیفیسٹو آتا ہے مینیفیسٹو میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر کو ریموو کر دیا جائے گا کشمیر سے اور ساتھ ہی ساتھ پینتیس اے کو بھی ریموو کر دیا جائے گا کشمیر سے اب ان کو دیکھنے کے بعد عمر عبداللہ ہوں چاہے فاروق عبداللہ ہوں چاہے محبوبہ مفتی ہوں ان سب کے پیرو تلے جمین کھسک جاتی ہے آپ فاروق عبداللہ کا بیان دیکھئے آرٹیکل تین سو ستر کے اوپر یہ کیا اس کو مٹانا چاہتے ہیں تمہتے ہیں کہ بہار سے لائیں گے بسائیں گے ہمارا نمبر کم کر دیں گے ہم کیا سوتے رہیں گے ہم اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ ہم اسے خراب کھڑے ہو جائیں گے تین سو ستر وہ کہتے ہو ختم کرو ارے کرو گے تو پھر اللہ آپ کدھر رہے گا اللہ کی قسم کہتا ہوں میرے خیال سے اللہ کو یہ منظور ہوگا ہم اس سے آزاد ہو جائیں گے کریں ہم بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں پھر کون ان کا جنڈا کھڑا کرنے کے لئے تیار ہوں گا میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں اس سے وہ چیزیں بت کرو جسے کہ تم ہمارے دلوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے گا کچھ اسی طریقے کی باتیں محبوبہ مفتی نے بھی کی میں نے پہلی بھی دیکھتا ہے میری بات بہت بلی لگی میں نے کہا جو جمہو کشمیر میں اس ملک کا جنڈا اٹھاتے ہیں شاید ان کے لئے اس جنڈے کو کاندھا دینا بھی مشکل ہو جائے لہا ہاتھ کے اٹھانے کی بات تو بہت ہوئے اس کو کاندھا دینا بھی مشکل ہو جائے لہا اس لئے میں بہت ہی ہمبل سمیشن جو اسے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں گورنٹ اپ ڈیڈیا سے کوئی اچھوڑن سے بھی تک نہیں آرہا ہے اس پر اور میں ان سے کہنا چاہتے ہوں کہ دونٹ پلے بھی فائر آگ کے ساتھ کے لئے آگ کے ساتھ کے لئے 35 اے کے ساتھ بھی مت کیجے اگر آپ نے ایسا کیے اس کے نتائج اتھلے خطاناک ہوں گے جتنا آپ نے 1947 سے لے کے آج تک کبھی جو نہیں دیکھا ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اسی طریقے کی باتیں عمر عبداللہ نے بھی کی ان سبھی کی زبان 52 گج کی ہو گئی کیول آرٹیکل 370 کو ہٹانے کی بات سے اب دوستو اس کے بعد ایک پی آئی ایل فائل کی جاتی ہے جب اس طریقے کے بیان آتے ہیں تو ایک پی آئی ایل فائل کی جاتی ہے ہائی کورٹ میں اور اس پی آئی ایل میں کہا جاتا ہے کہ فاروق عبداللہ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو چناؤں لڑنے سے روکا جائے ان کو بارڈ کر دیا جائے بین کر دیا جائے اس آرٹیکل کو شیئر کرتے ہوئے محبوبہ مفتی ایک ٹویٹ لکھتی ہیں اس ٹویٹ میں وہ لکھتی ہیں کورٹ میں سمیہ نشٹ کیوں کرتے ہو کورٹ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھارتی زندہ پارٹی کو آ جانے تو سرکار میں وہ آرٹیکل 370 ہٹا دے گی اس کے بعد ہم اپنے آپ ہی بارڈ ہو جائیں گے بین ہو جائیں گے کیوں کیوں کی پھر اس کے بعد کشمیر میں بھارت کا constitution نہیں چلے گا کشمیر ایک الگ دیش بن جائے گا بھارت سے الگ ہو جائے گا ان کے اندر گالیب کی آتما آ جاتی ہے اور وہ لکھتی ہیں نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤگے اے ہندوستان والوں نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤگے اے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں تو یہ بات محبوبہ مفتی لکھ دیتی ہیں تو اس ٹویٹ کو دیکھنے کے بعد گوٹم گمہیر کا خون کھول گیا اور گوٹم گمہیر نے محبوبہ مفتی کو کومنٹ لکھا کہ بھائی دیکھئے بھارت کوئی آپ کی طرح دھبا تو ہے نہیں اب آپ دھبا ہیں تو آپ مٹ سکتی ہیں لیکن بھارت دھبا نہیں ہے بھارت نہیں مٹ سکتا تو اس کے بعد محبوبہ مفتی نے گوٹم گمہیر کو بلوک کر دیا اب بلوک کرنے کے بعد ان کے دماغ میں یہ بات کوندھتی رہی کوندھتی رہی اور ان کو لگتا رہا کہ بھائی گمہیر نے مجھے دھبا بول دیا میں کیا کروں میں کیا کروں دس گھنٹے تک اس بات کو سوچتی رہی کہ اب میں کیا کروں دنیا کے سامنے میں دھبا ہو گئی ثابت اب کیا کروں میں تو دس گھنٹے کے بعد انہوں نے گمہیر کو ان بلوک کیا ان بلوک کرنے کے بعد ان کے من میں خیال آیا کہ ہاں یہ ریپلائی اچھا رہے گا انہوں نے ایک ریپلائی گمہیر کو کیا وہ ریپلائی تھا کہ گمہیر جی اچھی بات ہے آپ پولٹکس میں آ گئے ہیں اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ کی پولٹکس جو ہے نا وہ آپ کے کرکٹ کریئر کی طرح چھوٹی سینہ آ رہے بیکار سینہ آ رہے پھدو سینہ آ رہے تو اس کے بعد گمہیر کو ہسی آ گئی اور گمہیر نے کہا واہ بہت بڑیہ بات ہے مطلب دس گھنٹے تک آپ سوچتی رہے کہ کیا ریپلائی کروں دس گھنٹے تک آپ نے مجھے بلوک رکھا اس کے بعد آپ نے مجھے ان بلوک کیا اور ان بلوک کرنے کے بعد جو آپ نے لکھا وہ یہ لکھا مطلب چلتا پھرتا آج میں بھی کچھ بھی اس طریقے سے بول سکتا ہے آپ نے دس گھنٹے کا وچار ومرز کرنے کے بعد یہ بات لکھی کمال ہے بھائی سب کمال ہے مطلب اسی چکر میں کشمیر کی پرابلم آج تک سول نہیں ہو پائی کیونکہ آپ کے پاس ڈیپٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس دماغ ہی نہیں ہے اور اس دماغ میں کوئی ڈیپٹ نہیں ہے تو اسی وجہ سے کشمیر آج تک پرابلم بنا ہوا ہے ویسے محبوبہ مفتی کی جانکاری کے لیے ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ بھائی گوتم گمبیر کا جو انٹرنیشنل کرکٹ کریر ہے وہ سٹار سٹڈڈڈ ہے وہ کافی بڑھیا ہے انہوں نے دس ہزار سے زیادہ رن بنائے ہیں انہوں نے بیس سے زیادہ سینچریز بنائی ہیں انہوں نے دو ورلڈ کپ جیتے ہیں اور ان دونوں ورلڈ کپ کے فائنلز میں بھارت کو اگر جتانے کا شرے ہے تو وہ گوتم گمبیر کو ہے he was the highest رن سکورer in both the فائنلز T20 فائنل as well as 50 over فائنلز دونوں میں ہی سب سے زیادہ جو رن بنائے ہیں وہ گوتم گمبیر نہیں بنائے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ IPL میں دو ٹائٹلز KKR کو جتوانے کا جو کارنامہ ہے وہ بھی گوتم گمبیر نہیں کیا ہے as a captain تو ان کا کریر سٹار سٹڈڈڈ ہی رہا ہے تو بھئی اگر یہ پھدو ہے یہ بیکار ہے تو بڑھیا کیا ہوگا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے محبوبہ مفتی کو شاید rethink کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے بعد چلتے ہیں ہم اگلی لڑائی پر وہ لڑائی ہے محبوبہ مفتی اور تجندر پال سنگھ بگگا کی محبوبہ مفتی اپنے twitter handle پر جو لکھتی ہیں وہ تو لکھتی دیکھو ایسا ہے کہ آپ اپنی ٹی شٹ بیشنے پر دھیان لگاؤ یہ بیکار کی باتیں باتیں بناتے ہو وہ ٹی شٹ بیشتے رہو تو اس کے بعد بگگا اور بڑھیا جواب دیتے بگگا کہ ٹھیک ہے محبوبہ جی میں ٹی شٹ بیشنے پر دھیان لگاؤں گا میں ٹی شٹ بیشتا ہوں آپ کی طرح دیش نہیں بیشتا مجھے گرو ہے میں ٹی شٹ بیش کر کما کر کھاتا ہوں آپ کی طرح دلالی کر کر نہیں جو کہ پاکستان کی دلالی کرتی ہیں تو دوستو یہ